سر کیا سدھی نووے سی کے راشتری پروکتہ وارش پتھانے اس طرح کا بیان دیتے ہیں بیان اور آج وہ یہ کہتے ہیں کہ پندرہ کروڑ مسلمان سو کروڑ ہندووں پر بھاری پڑ جائیں گے اس قسم کے بیان دیش کو توڑنے والے کسی بھی حضر قبول لے گیا جائیں گے اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شاہین باق کے لوگوں کو بہکا کر وہاں بٹھایا ہے اور دیش کے جگہ جگہ انہوں نے دیش کی ماں و بہنوں کو بہکا کر بھسلا کر مجز گائیڈ کر کے وہاں پہنچا ہے اپنے آپ پیچھے چھپ گئے ہیں میری اپیل ہے دیش کے مسلمانوں سے ان کے بہکائے میں نہ آئیں ان کو سامنے لے کے آئیے کہ ان سے کہہ پہلے آپ بیٹھو یہاں پہ چل کے دھرنے کے اندر اس کے بعد میں ہم بیٹھیں گے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دیش کے مسلمانوں کو یہ بہکایا ہے کہ سی اے اور این آر سی اور این پی آر یہ کیا ہے اور اس کے اندر تمہاری ناریتہ لے لی جائے گی جبکہ پردہہ منتری اور گرہ منتری دونوں یہ بات کہہ چکے ہیں دیش کے مسلمانوں کو اسے کوئی خطرہ نہیں ہے آپ بات سمجھ لیجئے پڑھ لیجئے مگر یہ نہ پڑھنے دے رہے ہیں نہ سمجھنے دے رہے ہیں بار بار روز نئی کہانی سمجھاتے ہیں اور دیش کے مسلمانوں سے میری اپیل ہے آپ کو پردہہ منتری گرہ منتری اور جو دیش کے قانون منتری ہیں اس پر ان پر یقین نہیں ہے آپ ان لوگوں پر یقین کر رہے ہیں جو پانچ پانچ لاکھ وڈوں چناؤں ہار چکے ہیں کبھی سبل جیسے لوگ یا جو ہے منشل کر ایر جیسے لوگ یا شیشی تھرور جیسے لوگ جن کو ان کے علاقے میں کوئی پوچھتا نہیں ہے آپ ان کی باتیں مانیں گے پہ دہا ہم منطلی صاف کہا چکے ہیں کہ سیئے ناکتہ دینے کا بل ہے لینے کا بل نہیں ہے اینارسی یہ بھی نہیں آیا ہے کوئی منطل نہیں ہوا ہے ہمارے وزیر قانون نے لا منستر نے رویش انگر پرساد نے صاف کہہ دیا ہے کہ اینارسی جب آئے گا تمام اسٹیٹو سے تمام مکھے لوگوں سے بات کر کے لائے جائے گا دیش کے اندر رہنے والے کسی مسلمان کو ہندو کو دلیت کو کسی عادی واسی کو کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور جو بھی کرنا ہو رہی ہے وہ راست حط میں ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے دیش کے اندر اینارسی چاہیے اینارسی جب آئے گا تو جب سب سے پوچھ کے آئے گا سب کو مطمئن کر کے آئے گا سی اے ان مسلم لوگوں کے لئے لائے گیا ہے جو کہ بھارت کے اندر باہر سے آئے ہیں ان کے بعد کوئی آئی ڈی نہیں ہے بڑی پریشانی کی زندگی جی رہے ہیں دیش کے مسلمانوں کو ان کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے اور یہ تاریخی غلطی کروائی جا رہی ہے میری ذمہ دار مسلمانوں سے مسلم تنظیموں سے اپیل ہے خاص طور پر ان ملی تنظیموں سے مسلمانوں کے درمین کام کر دی ہیں کہ آپ کو یہ قوم کوئی ماف نہیں کرے گی کیونکہ اس وقت جو ضرورت تھی اس بات کی گرہ منتری نے کہا تھا اگر آپ کو سمجھنا ہے بات کرنی ہے آپ آئیے آپ دس زیادہ لوگ لوگ لے کے وہاں جا رہے ہیں گرہ منتری بات کرنے کے لیے آپ کو چاہیے تو یہ تھا پانچ لوگ کی ٹیم بناتے آپ ساتھ لوگوں کو ٹیم بناتے ہیں دس لوگوں کے ذمہ دار لوگوں کی اقلمان لوگوں کی پڑے لکھے رہے ہوگی وکیلوں کی یا جو اچھے جو پروفیسرز تھے ان کی جا کے بات کرتے ہیں جو آپ کی دلکتے ہیں یا جو ڈاؤٹس ہیں انہیں کلیے کرتے ہیں سرکار آپ کی ہے آپ کے لیے ہے آپ کے لیے کام کرنا چاہتی ہے سرکار بے شک کرو گے تو آپ سکوز نہیں رہ سکتے دیش توڑنے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اسودین اویسی بھی موجود ہوتے ہیں اور وہ انہیں کچھ کہنے کی وجہ مسکرہ رہے ہوتے ہیں اس طرح کی بیانوں کو سن کر اسودین اویسی کا پرانے تحاس ہے وہ ان کا بھائیک برودین یہ سب اسی چیز کی روٹی یہ کھا رہے ہیں دیش کا مسلمان جتنا جو ہے بھڑ کر رہے گا ان کے پالے میں کودہ رہے گا اور اپنے آپ کو اسودین اویسی محضو کرتا رہے گا یہ چونال جیتتے رہیں گے دیش کا مسلمان لگاتا ہارتا رہے گا انہوں نے دو مہینے ماں و بہنوں کے سوڑکو پر گزروا دیئے ٹھڑنے کے اندر انہوں نے ایک بار شاہین باگ جا کے سمجھانے کی کوشش نہیں کری کہ یہ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے اس کی این آر سی سی اے این پی آر تینوں کے بارے میں اس گائیڈ کر رہے ہیں اسودین اویسی یا جماعت اسلامی یا جمعیت علمہ ہند یا تمام جو مسلمانوں کے اپنے آپ کو ٹھیکے دار سمجھتے ہیں یہ سب کے سب لوگ جو ہے دیش کے اندر ایک اپدر پیدا کر رہے ہیں ٹکڑاؤں کی راہ پہ لے جا رہے ہیں اور جو تاریخی غلطی انہوں نے سو سیتاریز میں کی تھی وہ دوبارہ کے نئے کوشش کر رہے ہیں دیش جنتہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی سپریم کورٹ کی طرف سے تین واردہ کاروں کو شاہین باگ میں بھیجا گیا تھا اور ان کی بات نہ مانی ان لوگوں نے اور چپ بیٹھے رہے اور کچھ جواب نہیں دیا کہتے کہ ہمیں ایک انج بھی ہٹیں گے نہیں یہاں سے سپریم کورٹ کے لوگ گئے تھے انہوں نے وہاں پہ راستہ کھولنے کی بات کہی تھی کہ آپ تھوڑا راستہ دیجئے اس بات کو ایسے ہی لوگ جو پیشے سے پش کر رہے ہیں وہ کوئی بات چیت نہیں ہونے دینے چاہتے جو بھی وہاں بات کرنے کوشش کرتا ہے چاہے وہ ان کے لوگوں میں سے ہو چاہے باہر سے جائے لوگوں میں سے اس کو بگاؤں مال دلال اور گورنمنٹ کا جو ہے جب تک جو ہے ایسے لوگ وہاں پیشے رہیں گے کوئی وارتہ کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ تمام کے تمام جو ہے وہاں دھرنا دینے میں ہے دیش کے اندر جو گتیویتی بگیڑی رہے دیش میں ہنسا ہوتی رہے ان کی دنیا ان کی زندگیاں ڈلو ہوتی رہیں گے ان کے ایمپائر پڑھتے رہیں گے سپریم کورٹ کے طرف سے فیصلہ لیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو وہاں سے ڈھٹانا چاہیے وارتہ کاروں کو وہاں بیجا جاتا اور وہ لوگ انہی کی ناس سنی کر دیتے ہیں اور وہاں ہی پہ پہنچتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے لوگ انہیں یہ کہنے کہ بھائی اگر تم سے کوئی پوچھا چاہے تو تم ان سے کچھ مت کہنا کوئی جواب مت کرنا تو یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کو اس طرح کی کیوں میرچ لگی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے وارتہ کار ہیں جو ہے وہ آج ہی بات کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جوڑیشری سے کہ کوئی نہ کوئی بیچ کا حال نکالیں گے اور جو سرکار نے جو نیڑنے لیا ہے سی اے کے اوپر وہ راست میں ہے اور جو ڈاؤٹس مسلمانوں کے ہیں یا جو لوگ بیٹھے ہوئے دھرنے پر ڈاؤٹس کو کلے کریں گے اور ہم ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ ہم کوشش کر کے ڈاؤٹس کو کلے کریں اور جو سمجھ سمجھے ہوئے لوگ ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں انہیں ہم سمجھائیں گے اور جو انہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ نہ سمجھیں ہمیں ان کے نہ سمجھنے کوئی کوئی دلقت کی بات نہیں ہے سر یہ کہ ٹکڑے ٹوٹے گینگ کے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور انہیں بھڑکانے لگتے ہیں ان لوگوں کی کیا کہ نہ چاہو گے ایسے گینگ بہت سارے ٹیلے ہیں بھائی جنتہ سے گینگوں کو کوئی قبول نہیں کرتی ہے نہیں کوئی احمیت نہیں ہے ادھر بھاگے بھرتے ہیں اور ان کے بہکا میں کوئی آنے والا نہیں ہے سر آج بھی وہاں پہ وارتہکار گئے ہیں اور لوگوں نے یہ کہا کہ میڈیا کے سامنے کوئی بات نہیں کریں گے تو میڈیا کو لے کر کس طرح کب ہے ان لوگوں کے مند میں ایسا ہے کہ میڈیا نے جب وہاں پانسو روپیالی بات کہی تھی یہ بیرانی بٹنے کی بات کہی تھی اس کو لے کے جو آپس میں کئی چیزیں ہوئیں وہاں لڑا جھگڑے مگر یہ ہے کہ میڈیا کو بھی سبس روپ سے ساری باتیں دکھانی چاہیے اور ہمیں امید ہے کہ میڈیا دیش کا ایک استعم ہے وہ اچھے چیزیں دکھائے گا دیش کو توڑنے والی چیزوں کو چھپائے گا سر آج لوگوں نے یہ بھی کہا وہاں پہ جو لوگ موجودہ ہیں شاہین باغ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار یعنی کی کئندر سرکار نے ہمارے ساتھ نرمتہ دکھائی ہے ہمارے پر لاتھیاں وغیرہ نہیں چل پائیں اور جو تین طلاقہ مددہ تھا وہ بھی ہمارے ہیت میں ہی لیا تھا کہ اندھے سرکار نے تو جب سرکیندھ سرکار کے طرف سے سیئے یعنی کہ شریزن سے بامینمنٹ ایکٹ لائے جاتا ہے تو اس چیز کو لے کر اتنا زیادہ ویروت کیوں جب سرکار پر اتنا زیادہ وروزہ ہے اور کہتے بھی ہے کہ سرکار اتنے اچھی ہے تو پھر اس چیز کو لے کر سڑکوں پر کرو بیٹھے دیش کا مسلمان اور دنیا کے مسلمان پردھا منٹری نیرندر بھائی مدی پر یقین کرتے ہیں اور ان کے فیصلوں کو مانتے ہیں ایسے کشمیہ کے فیصلے پر سم نے ساتھ دیا ایوڈہ میں جو چیزیں ہوئیں اور اس کے بعد میں جو نیرنے ہوئے دیش میں کتنی شانتی رہی اور دیش کی جنتہ جانتی ہے کہ پردھا منٹری سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے چلے آئے ہیں اور سب کا وشواش جتنی کوشش کر رہے ہیں اس وشواش کو توٹے گا جیس جو ہوگی وہ ستے کی ہوگی اور ستے کبھی نہیں ہارتا ہے اس لیے میری دیش کے مسلمانوں سے اپیل ہے بہکاوے میں نہ آئے دیش آپ کا ہے اس کو خراب نہ کریں جو بھی بات ہے اسے آپ رکھیں اچھی طریقے سے رکھیں سرکار آپ کی اواز مانے گی جو بھی چیزیں ہوں گی ڈاؤٹس ہوں انہیں کلے کرے گی اور دیش کا مسلمان یہ بھی میں جانتا ہوں ان لوگوں کے خلاف نہیں ہیں جو دیش میں آئے ہیں جو ہندو بھائی جہاں جہاں سے آئے ہیں پڑھتالیت لوگ ہیں ان کے ان کے خلاف مسلمان نہیں ہیں اس لیے اس لیے ہمیں ان لوگوں سے کوئی جو ہے گریز نہیں ہے بات کرنے میں یا ان لوگ کی بات سننے میں جو دھنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں جو ہے افسوس اور شرم اور جو ہے جن گصہ ان کے اوپر ہے جو ان کو بٹھا کر اپنے آپ غائب ہو گئے ہیں اور چھپ گئے ہیں تو پیچھے سوار کر رہے ہیں اور وہ وہ پیچھے سوار جندہ پہ بھی بٹھایا ہے پیچھے سوار سرکار پہ بھی کر رہے ہیں وہ سر اسی طرح سے کانگریس کے نیتا بھی کئی بڑے نیتا این پی آر کو لے کر بھی لوگوں کو بڑھکانے کا کام کرتے ہیں اسی میں ایسا ایک ملکہ آرجن کھڑ کے یہ کہتے ہیں کہ این پی آر ہی این آر سی کا پہلا چرن ہے کیونکہ این آر سی جنگڑ نا وہ این پی آر جنگڑ نا نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ کی ساری جانکاری لی جائے گی اور اس کے آگے ایک ٹک مارک لگا دیے جائے گا اور جب ہی این آر سی لائیں گے تو انہی لوگوں کو این آر سی کے تھوڑ باہر نکال دیں گے اس طرح سے لوگوں کو برگلائے جا رہا ہے ان پی آر کو لے کر دیکھئے کانگریس اپنی زمین کھو چکی ہے دیش میں ختم ہونی شروع ہو گئی ہے اس کا کچھ نہیں بچا ہے فری کی جنگڑ انہیں مل لائی ہر جگہ بیٹھے پچ پچ دس ہزار آگے تقریر کر رہے ہیں ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے یہ مسلمان ان کا ووٹر اب نہیں بچا ہے یہ دوسری بارٹیوں بھاگیا چھوٹی بڑی بارٹیوں کے اندر یہ اسے اپنے پاس لانے کے لیے یہ ترہ ترہ کے شوب دے استعمال کر رہے ہیں مگر دیشی جندہ جانتی ہے کانگریس کا جو جو مستقبل ہے وہ اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اس لیے اندھیرہ رات کے مصافروں کے ساتھ کوئی سفر نہیں کرتا ہے اس بات کے لیے کہنا چاہو گے کہ جس طرح سے اس چیز کو ڈیبی ابراہم بریٹش کی ایم پی جو بھارت سرکار کے دوارے بھارت سرکار کے لیے ہمیشہ ویوازے ٹپٹی کرتی رہتی ہیں اور دھارت نیجو ستر کو لے کر بھی انہوں نے کئی سارے ویوازے بیان دیتے ہیں اور ٹویٹر پہ بھی اپنے کئی طرح کیس طرح کی چیزیں ڈالیتی ہیں اور جب بھارت آنا چاہتی ہیں تو اسے جب بھارت سرکار یہیں سہ یعنی کی ائرپورٹ سے واپس بھیج دیتی تو اسی کو لے کر ششی ثرکار کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں کیا کہ اندر سرکار نے غلط کیا ہے ڈیبی ابراہم کو آنا دینا چاہیے تھا یہاں پر دنیا بھارت سے بھارت کے لوگوں کو بھی ڈیپورٹ کیا جاتا ہے اس طرح میں ششی ثرکار سے لوگ کو خاموش رہ جاتے ہیں بھارت کے سویومان کو دھکا لگتا ہے بھارت سے شہری کو ہنگ کونگ چائنا کے ائرپورٹ کے اوپر اور جو ایسے دیش ہیں جہاں ننگا کیا جاتا ہے اس طرح میں ششی ثرکار خاموش رہتے ہیں یہ سب نالائک لوگ ہیں دیشی جنتہ نے اسی لئے ان کو ہرا کے بھار بھیج دیا ہے انہیں کوئی سننے والا نہیں ہے سر ڈیبی ابراہم جیسی جو مطلب جس کے بھارت کو بدنام کرنے کی ساجوں رشت دیتے ہیں اور ان کے سمد آئی ایس آئی سے بھی ہوتے ہیں اور اب وہ پاکستان بھی گئی ہیں تو مطلب اس سے ایسے لوگوں کو سمرتن کیوں کرتی ہے کانگریس کانگریس کے پرانا جو ہے لوگوں کو معلوم ہے کہ جب یہ یہاں ہر جاتی ہے تو پاکستان کی باتیں شروع کر دیتی ہے اور ان کے سمرتن پاکستان کے لوگوں کی تغریر ہے ان کے بیانات ان کے منتریوں کی کامنا ہے سب کانگریس کے لیے ہیں راہول گاندی کو بدنامتری بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں گے راہول گاندی کچھ نہیں کرے گا جو آتنگوائی سازشیں ہیں ان کے خلاف کچھ نہیں کریں گے اس لئے ان کو ایسا پاکستان منتری چاہیے جو پھوس پھوسا ہو اس لئے وہ کانگریس کی باتیں کرتے ہیں سر یہاں پہ بات کرتے ہیں اب شرط پوار کی شرط پوار نے نو تاریخ و رام مندر کا فیصل آیا تھا آیا تھا اس کو لے کر بھی بیان دیا انہوں نے کہا کہ کیندر سرکار نے جو رام مندر کا فیصل آیا تھا اس کو لے کر بھید بھاؤ کیا ہے جہاں رام مندر کے لیے بنایا جا رہا ہے تو بھابری مسجد کے لیے کیوں نہیں بنایا جا رہا ایسا ہے سرکار اپنا کام کر رہی ہے ت Avantisey سرکار بھی کام کر رہی ہے اور شرط پوار کو نہ مجید میں نواز پڑھنے کے لیے بلایا جا رہا ہے نہ مندر میں کو پوضے کے لیے بلایا جا رہا ہے وہاں مولانا بھی ہے نبت کرنے کے لیے اور پڑھنے بھی ہیں پوضے کرنے کے لیے وہ اپنا کام مہارسطہ میں کرتے رہے ہیں انہوں نے جو پلٹیاں ماری ہیں وہ پورے دیش نے دیکھا ہے یہ کانگریس کی اس پارٹ شیلہ کے ودھیارتی ہیں جس کے جرائیم پورے دیش کو معلوم ہیں اس شہرط پوار کی باتوں میں دیش کے لوگ نہیں آئیں گے اس لیے شہرط پوار صاحب اپنی باتیں جو ہیں مہاراشتہ میں کرتے رہے ہیں جہاں پہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ لیا جاتا ہے کہ رام مندر کے لیے ٹرس بنا جائے گا اور مسجد کے لیے زمین دی جائے گی پر اس کے باوجود بھی جو مدہ شاند ہو گیا اس کو بڑھکانے کا کام کرتے ہیں یہ لوگ اور یہ کہتے ہیں کہ جو سرکار ہے وہ ہندو مسلمان میں بھید بھاؤ رکھتی ہے مسجد کیسے بنے گی مدہسہ کیسے بنے گا وہاں کون سے بچے پڑھیں گے کون نماز پڑھے گا کون پڑھائے گا وہ ہم اپنے آپ کر لیں گے شرط پوار کو اس میں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہاں نماز پڑھنی ہے تو آ جائے وہ بھی صحیح ہے مگر نماز پڑھنے نہیں آئیں گے مجھے معلوم میں ہوں Thank you sir